بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچن میت آلیا رسول آج میں آپ لوگوں کو چیز پیزا بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اب ہم بناتے ہیں پیزا کی دو جس کے لئے ہمیں دو کب میدہ چاہیے یہ میں نے اسی کٹوری سے اس کا ناپ کر لیا ہے دو کٹوری لی ہیں اور یہ ایک چمچ کھانے والا چینی اور اس کو مکس کر لینا ہے پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح حل کر لیں گے پانی ایک پیلے لی ہے اور تین کھانے والے چمچ میں نے آئل لیا ہے نمک ون ٹی سپون ہے اس کو ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ پہلے کرتے ساتھ ہی تو وہ اس طرح اچھی طرح رائز نہیں ہوتی پھولتی نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے یہ جو چینی اور خمیر مکس کر کے رکھا تھا اس کو ہم نے آئیڈ کرنا ہے تو مکس کریں گے پھر ساتھ پانی نیم گرم دینا ہے نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ تھنڈا ہو یہ ایک پیالی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آئیڈ کریں گے کیونکہ ایک ساتھ ہی کر دیں تو پھر وہ دو پتلی نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا آئیڈ کرتے رہنا ہے گوندتے رہنا ہے بہت اچھی طرح گوندنا ہے آئیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں لگاتی رہوں گی ایک بار ہی نہیں ڈال دینا ہاتھوں کو لگا کے پھر اس کو گوندنا ہے تقریباً دس منٹ لگ جاتے ہیں اس کو گوندتے ہوئے اچھی طرح گوندنے کے بعد دس منٹ میں نے اس کو رکھ دینا ہے اور پھر جو ہے وہ اس میں نمک ایڈ کروں گی یہ دیکھیں کیسی لیس دار سی بن گئی ہے اب یہ بہت اچھی بن گئی ہے نمک میں نے ایڈ کر لیا ہے تو اس کو آئیل لگا کے ڈامپ کر رکھ دینا ہے فرائز ہونے کے لیے تو پھر ساتھ ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیئے چکن میں نے چکن بون لیس لیا ہے آدھا کلو اور اس میں تکہ مسالہ کسی بھی کامپنی کا آپ لے سکتے ہیں وہ ہے وان ٹیبل سپون ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں جیتنا سپائسی بنانا چاہیں سرکار ڈالا ہے ایک چمچ کھانے والا یہ تکہ مسالہ ڈالا ہے صرف مرچیں ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ ہے ایک چمچ چاہ والا اور ہندی ہے آدھا چمچ چاہ والا یہ میں نے ادھا کلیسن کا پیج پاڈر لیا ہے یہ وان وان ٹی سپون ہے دونوں چاہ والے ہیں یہ چمچ اور یہ تھوڑا سا اس میں نمک لگا دیں گے وائٹ پیپر ہے اور اوریگینو بعد میں تھوڑا سا اوپر اس کے ڈال کے پھر ہمیں سے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے گریباً دس منٹ میں نے اس کو میرینیٹ کیا ہے گھی گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے کیونکہ آنچ پہ کرنا ہے اس میں پانی نہیں آڑ کرتے یہ بس گھی میں اس کو آستہ آستہ کر کے پکانا ہوتا ہے بہت ہی مزیدار اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں بنانا چاہتے تو میرچے وغیرہ کم کر لیں کیونکہ دکھا مسالہ جو تھا اس میں بھی میرچے ہوتی ہیں تو پیزا ساوس جو ہے اس میں بھی میرچے ہوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں گریباً دس منٹ لگیں گے میں نے پتیلے میں نمک اور سٹینر رکھ دیا ہے تو اسے پریویڈ ہونے کے لئے رکھتوں گی دیکھیں یہ تقریباً بیس منٹ تک یہ گرم ہو جائے ٹری کو اچھی طرح گریز کرنا ہے اس میں کنیوسی نہیں کرنی جتنا اچھی طرح ٹری گریز کریں گے پیزا آسانی سے نکل جاتا ہے اس میں سے آئل کے ساتھ کافی زیادہ اس کو کر لینا ہے دیکھیں اگر آپ جائیں تو جس طرح بیل نہ جائیں اس کو زیادہ بہت نرم ہاتھوں سے بیل کے ہم نے اس کو کرنا ہے اور پھر دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ اچھی طرح پھول جائے گی اس میں رکھ کے اس کو انگوٹھوں کی مدد سے اس کو بنائیں گے ساور سے جو کنارے موٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ رکھنے کے بعد یہ کافی پھول گئی ہے بہت اچھی طرح ماشاللہ رائز ہوئی ہے تو اس کو ہمیں اسی طرح یسے ہی دبا کے موٹوں سے اس کی کنارے موٹے موٹے سائٹ پہ کر لیں گے کتنی اس کی اچھی بن گئی ہے تو یہ جو ہم بناتے ہیں سراخ یہ اس کا ایک ہوتا ہے کہ یہ جو ڈو میں ہوا بھر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں وہاں چیز اچھی طرح اس کے چلی جاتی ہے یہ میں نے لی ہے پیزا ساس لی ہے اچھی طرح پھیلا دیں گے اس کو اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ لگا لیں اس کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو دوں گی بہت ایزی بن جاتی ہے گھر میں یہ میں نے شمینا میرسٹ ٹوماٹر اور سبز مرچیں بلیک جو ہوتے ہیں آلیو وال جیتون کالے وہ کارڈ کے رکھ لی ہیں تو وہ اوپر ڈالیں گے اب یہ چکن جو ٹکہ سٹائل میں ہم نے فرائی کیا تھا وہ پہلے لگائیں گے اس کناروں کے ساتھ ساتھ لگا لیں گے پہلے اور پھر اوپر سے وہ لگائیں گے چیز ہم نے اینٹ بھی لگانی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی کمنٹ کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا لائک کرنا یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے سارا اس کا ہم نے کر لینی ہے اچھی طرح سارا چکن ہی میں لگا لوں گی یہ میں نے دو پی سے تیار کرنے تھے تو اسی صاحب سے میں نے چکن لیا ہے ہاف کے جی اگر ایک کرنا ہو تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں اور چیز میں نے سو گرام لی ہے یہ اوپر ٹوماٹرز اسی طرح پھیلا لیں گے بریک بریک کر کے اور سبز مرچیں تھوڑی سی ایک لیے میں نے بریک کٹ لیا اس کا بیچ نکال گی بیچ سب چیزوں کا نکال لینا اور بریک بریک کٹ لینا یہ جو چیز ہے اچھی طرح اوپر پھیلا لینی ہے بہت زیادہ نہیں لگانے کہ وہ ہر چیز اس میں دب جائے زیتون ہم نے سیٹنگ کے ساتھ رکھ لینے خوبصورتی بھی آتی ان کے ساتھ اور اچھے ملکتے ہیں فلیور اس کا انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا آپ بھی ٹرائی کیا کریں تو اب ہم اسے کریں گے بیک پتیلہ جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اچھی طرح ماشاءاللہ ہمارا پیزا جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے بہت اچھی طرح میں اسے تھنڈا کرنے کے بعد اب نکالا ہے تو دیکھیں اس کا وہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہے اور اچھی طرح بیک ہوا ہے بہت ہی پیزا چیز لی تھی میں نے وہ اچھی طرح ملٹ ہو گئی اوپر انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقا ہے